موسیقی نمسکار دوستوں آج کہ اس گیاندیپ آئی ٹی آئی یہ آر لائن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے پتروں آج ہم لوگ میٹلارجی کے ایک ایسے مہتپون ٹاپک کے بارے میں ادھیان کریں گے جس کا انڈسٹریل چھیتر میں دھات بیجیان کے چھیتر میں اور انڈسٹریل چھیتر میں بہت ہی مہتپونڈ یوگدان ہے اس ٹاپک کا نام ہے پودلنگ فرنس اس فرنس کو ہم پودلنگ فرنس کے نام سے جانتے ہیں پودلنگ فرنس یا اس فرنس کو ہم ریور بیریٹری فرنس کے نام سے بھی جانتے ہیں تتھا ایک اور نام اس کا ہے ایئر فرنس ایئر فرنس تو اس کو ہم نم لکھی تین ناموں سے جانتے ہیں پودلنگ فرنس ریور بیریٹری فرنس اور ایئر فرنس ان تین ناموں کے دوارہ ہم اس فرنس کو دھات بگیان میں جانتے ہیں آج ہم اس بھٹھی سے جانیں گے کی کونسا آئرن بنتا ہے اس کا کیا یوگدان ہے اس کے تھروہ ہم کیا کرتے ہیں اور اور سب سے ایمپارٹنٹ چیز یہ ہے کی آئی ٹی آئی کے ایک جیامس میں پالٹیکنک کے ایک جیامس میں اور بہت سارے کمپٹیٹیوی جیاموں میں اس ٹاپک سے ریلیٹیو کوششن آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم ادھیان کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کی اس بھٹھی کی انوینشن کہاں ہوئی اس بھٹھی کا انوینشن جو ہے گریٹ بریٹین میں ہوئی گریٹ بریٹین اس بھٹھی کی اتپتی گریٹ بریٹین میں ہوئی سن سترہ سو چوراسی اس بھی میں اس بھٹھی کی اتپتی جو ہے گریٹ بریٹین میں سترہ سو چوراسی اس بھی میں ہوئی اور اس کا انوینشن کس نے کیا ایک انگلیس آئیرن ماسٹر نے ایک انگلیس آئیرن ماسٹر نے اس بھٹھی کا انوینشن کیا جس کا نام تھا ہنری کورٹ ہنری کورٹ نے اس بھٹھی کو ڈیجائن کیا تتھا انہوں نے ہی اس کے improve version کو patent کیا ہنری کورٹ نے اس بھٹھی کو ڈیجائن کیا اور اس کے improve version کو انہوں نے پیٹنٹ کیا سن سترہ سو چوراسیس بھی میں اب بات آتی ہے کہ اس بھٹھی سے بنتا کیا اگر دھات بیجیان کے چھتر میں سب سے پیورڈ آئیرن کا نام آتا ہے تو اس آئیرن کا نام ہے رات آئیرن رات آئیرن سب سے پیور لہا مانا جاتا ہے اور یہ جو ہے آپ کا ڈکٹائیل تتھا مہلیویلٹی کا گھڑ پائے جانے سے اگھات وردھنیتا کا گھڑ پائے جانے سے ہم اسے بڑی بڑی چادروں کے روپ میں ڈھال سکتے ہیں اور اپنے دینک جیون میں جتنی بھی چادروں سے ہونے والے نرمار چادروں سے ہونے والی بستوں کو بنا سکتے ہیں اور اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس بھٹھی کو ہم ہندی میں پرابرتنی بھٹھی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس بھٹھی میں جو ہے ڈکٹلٹی اور مائلیبیلٹی کا گھڑ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو آسانی سے فورج کر سکتے ہیں فورج کر سکتے ہیں تثہ اس سے ہم بیلڈ کر سکتے ہیں مطلب لہار گری کا بھی کام کر سکتے ہیں جو فورجنگ کے انترگت آتا ہے اور بیلڈنگ کا بھی کام ہم اس پہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس آئرن کے اس گریٹ پرابرتی کے وجہ سے اس آئرن کے بیلڈنگ بیلڈنگ سکتے ہیں سکتے ہیں آمون کی دلوڑی پہ سکتے ہیں بیلڈنگ رات آئرن جو رات آئرن ہمارا ہوتا ہے اس کے گریٹ کوالٹی کے کارن اس کی پرپرٹیز کے کارن نیوی آرک دیش نے جو سٹیچو آپ لیورٹی کا نیرمار کیا سٹیچو آپ لیورٹی اور پرانس کی راجدھانی پیریس پرانس کی راجدھانی پیریس میں جو ایفل ٹاور کا نیرمار ہوا یہ دونوں اسی میٹلز کے بنایا گئے سٹیچو آپ لیورٹی اور ایفل ٹاور دونوں کا نیرمار رات آئرن سے ہوا ڈکٹیلٹی ڈکٹیلٹی اور ملیبیلٹی کے کارن اس کے دوارہ بہت سارے تارس کا نیرمار کیا گیا وائر کا نیرمار کیا گیا بہت سارے کیلے اس کے دوارہ بنانا سمبھا ہوا تو یہ سب اسی پوڑلنگ فرنیس کے دوارہ ہی سمبھا ہوا جنہوں نے رات آئرن کا نیرمار کیا اب ہم آتے ہیں کہ یہ کار کئی سے کرتی ہے سب سے پہلے رات آئرن کو بنانے کے لیے ہمیں دو کچھے پردارت کیا سکتا ہوئی نمبر ایک ہے پیگ آئرن اور دوسرا ہے وائٹ کاسٹ آئرن تتھا اس کے ساتھ سبسٹیچوشن کے روپ میں ہمیٹ آئیٹ مائگنیٹ آئیٹ آئیس کے روپ میں لیا گیا اور اس کو ہم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم گریٹ سرپیس کے نام سے جانتے ہیں گریٹ سرپیس کا کام ہے یہاں پر فیویل ہمارا برن ہوتا ہے جو ایدھن ہوتا ہے وہ جلایا جاتا ہے فیویل کے روپ میں ہم کوئلے کو بھی لے سکتے ہیں اور آئیل کو بھی لے سکتے ہیں یہاں پر برن ہونے کے بعد یہاں پی جو ہارٹ گیسے جو ہوتی ہیں گرم گیسے یہاں سے ہو کر کے اس پہ ٹکراتی ہیں اس پورشن پہ جو دھن اس کی سمان آپ کو دکھائے دے رہا ہے اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر کے پرابرتیت ہو کر کے وہ یہاں پہ چارج جو رکھا جاتا ہے ارثات پیگ آئرن وائٹ کاشٹ آئرن اور سبسٹیچیوشن کے روپ میں ہیمیٹ آئٹ اور میگنیٹ آئٹ کو یہاں پہ ٹکرانے کے بعد اس کو یہ میلٹ کر دیتی اور میلٹ ہونے کے بعد جو اس کی اسودھیاں ہیں جیسے سلفر مائگنیج فاسفورس کاربن یہ سب کیا ہوتی ہے سلکن اوپر آ جاتی ہیں اور یہاں پر ایک آؤٹڈور ہوتا ہے جہاں سے ہو کر کہ ہم چارج کو انٹر کراتے ہیں اس کے بعد کاشٹ آئرن ہمارا ببلز کے روپ میں پرابت ہو جاتا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس چیمبر میں جو ہمارا ایس ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے اس کو ہم ایس چیمبر کہتے ہیں اور اس پورسن کو ہم یہاں والا جو پورسن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم حرث کے نام سے جانتے ہیں اس پورسن کو حرث کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد یہاں کی جو اسٹرک ایسے ہوتی ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے باہر نکل جاتی ہیں جس کو ہم چیم نکاتے ہیں اس کو چیم نک کے نام سے جانتے ہیں تو اس طرح سے اس بھٹھی کے دوارہ ہم رات آئرن کو پرابت کر لیتے ہیں رات آئرن میں 99% 99.98% جو ہے لوہا پایا جاتا ہے رات آئرن میں 99.98% لوہا پایا جاتا ہے اور اس میں 0.02 سے لے کر کے 0.03% کاربن ہوتا ہے بہت بہت کم پرسنٹیج میں اس میں کاربن پایا جاتا ہے اس لئے ہم اس لوہے کو سب سے سدھ لوہے کے روپ میں مانتے ہیں موسیقی بہت ہ Pink کام بن number موسیقی ای Pok